موسیقی سسٹمز ایکزسٹ کرتے تھے ان سے مزید آگے ہم گفتگو کا سلسلہ زید صاحب سے بڑھاتے ہیں جی زید صاحب مانوک جیسے آپ نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے حوالے سے ہمارے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خلافت راشدہ کے ایٹریبیوٹس اور اس نظام حکومت کی خصوصیات کو ڈسکس کریں ہم تھوڑا کمپیرزن کرنا چاہیں گے کہ خلافت راشدہ جس دور میں پھیلی اور بڑی ہوئی اور قائم ہوئی اس دور میں دنیا کے حالات کیا تھے یعنی اس زمانے کے سنٹر آف گریوٹی پاور سنٹر آف گریوٹی ایکونومک سنٹر آف گریوٹی اور آج کی اسطلاح میں اگر کہیں کہ اس وقت دنیا کے پولز کیا تھے جونی پولر اور بائی پولر ورلڈ کی آسکل بڑی استعمال اسطلاح استعمال ہوتی ہے خلافت راشدہ کا کمپیرزن اس اگزسٹنگ سسٹمز سے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس نظام میں کیا قوت اور طاقت تھی کہ اس نے اس زمانے کے تمام اگزسٹنگ پاور سنٹرز کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ کچھ کو تو اڑا گی دیکھتی کیا قوت تھی کیا چیز ڈیومیٹرکلی ڈیفرنٹ تھی کیا مختلف بات تھی کہ اس زمانے کی دنیا نے اس سے پہلے یا اس کے بعد اس طرح کا کوئی نظام دیکھا ہی نہیں تھا اور یہ کہ یہ نظام جب اپنے اروج پر پھیلنا شروع ہوا تھا اس کا براہ راست تصادم ہوتا ہے اس زمانے کی عالمی طاقتوں سے تو وہ عالمی طاقتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنے گئی تھی ایسی ایسی حکومتیں تھیں جو صدیوں سے آباد تھیں ایسی بادشاہتیں ایسے خاندان تھے کہ جو نسل در نسل حکومت کرتے آ رہے تھے اپنی دنیا کے جدید ترین ملٹری ٹکنالوجی ایکنومک پرویس پاور اور ساتھ ساتھ اپنے ہیمن ریسورس رکھنے والی طاقتیں تھی جو دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی تھی صدیوں سے ہم بات کر رہے ہیں ایک طرف پریشن ایمپائر کی جو کئی ہزار سال سے قائم تھی رومن ایمپائر کی جو کئی ہزار سال سے قائم تھی اور تیسری طرف ہم بات کر رہے ہیں چائنیز ایمپائر کی جو چین میں مشرق کی ایک سیولیزیشن اور تہذیب کے جو ایک طرف موجود تھی یہ تین بڑی بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں کہ جو پوری دنیا کے خاص طور پر میڈلیس، کرٹر میڈلیس، ایشیا مائنر، سنٹرل ایشیا یورپ اور چین تک کے ان تمام علاقوں پر یہ تقسیم کیے ہوئے تھے انہوں نے علاقے اپنے ترمیان میں خلافت راشدہ براہراست متصادم ہوتی ہے تصادم ہوتا ہے اس کا ان تینوں سیولائزیشن کے ساتھ آئیے تھوڑا سا کمپیرزن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو سیولائزیشن تہذیب تھی ان کی اٹریبیوٹس کیا تھے ان کی خصوصیات کیا تھیں تاکہ پھر ہم کو ایک اندازہ یہ ہو کہ جو خصوصیات جو پاور جو انٹینسٹی اس نئی دیمنشن میں تھی اس نئی طرز حکومت میں تھی وہ کیا تھیں ممتاز کیسے تھا یہ رومن ایمپائر کو ہم پہلے لیتے ہیں یعنی رومن ایمپائر پرائمیرلی تو پیگن تھی یعنی بدپرست لیکن جو کئی ہزار سال سے ایک بہت بڑی ایمپائر کے طور پر یہ چلتے ہیں باتشاہتے تھیں اور ظالم ترین مشہور تھیں یعنی رومن ایمپائر کے ظلم مشہور تھے یہاں نہ غلاموں کے کوئی حقوق تھے نہ عورتوں کے کوئی حقوق تھے خاص طور پر جو مفتوخ قوم ہیں جن کو یہ فتح کیا کرتے تھے کانکرڈ نیشنز کانکرڈ نیشنز ان کو تو جانوروں اور حیوانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا کوئی کانسپ ہیومن رائٹس کا تو اگزسٹی نہیں کرتا تھا پرانی دنیا میں آپ اگر پرانی فلمیں دیکھیں جس طرح بن ہر کے نام سے ایک بڑی مشہور فلم گزری ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں رومن ایمپائر کی اصلیت دکھائی گئی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کس طرح انسانوں کی غلامی میں پیسا ہوا تھا رومن ایمپائر کا دائرہ افریقہ کے شمال تک افریقہ میں پورے یورپ میں ایشیا میں اور ساتھ ساتھ جو آج کل کا ترکی اور شام اور سیریہ اور یہ تمام علاقے جو ہیں لیبنان سردی علاقے مصر ان تمام علاقوں پر رومن ایمپائر کی حکومت دی اس کی ایک شاخ ایسٹن بائزنٹائن ایمپائر کہلاتی تھی کہ جو قسطنطنیہ میں کانسٹنٹینوپل میں ایک باتشاہات الگ قائم کی وہ ایسٹن بائزنٹائن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کچھ سال کے بعد اس رومن ایمپائر نے عیسائیت قبول کر لی تھی مگر اس نے عیسائیت کو قبول اس طرح کیا کہ عیسائیت کی شکل بگاڑ کے رکھتی جو رومن ایمپائر کا مرکز پھر عیسائیت بنی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روم پرکٹیکلی پوپ کا مرکز آج بھی اکلی روم میں اس کا اوریجن اسی وقت سے ہوا تھا کہ جب بادشاہت نے بادشاہوں نے عیسائیت مذہب پر قبول کر لیا تو اس کے بعد یہ رومن ایمپائر کرسچنائز ہو گئی عیسائی بن گئے لیکن اس سٹیٹ پاور کی وجہ سے جو پولٹیکل اور ملٹری آثورٹی ان کے پاس تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائی مذہب جب ان کے اندر داخل ہوا تو ان میں نرمی آنی چاہیے تھی on the contrary بادشاہت نے عیسائی مذہب کو کر رہا اور اس کے نتیجے میں ہی تو اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نبوت اور بحیست کرنی پڑی حضور کو بھیجنا پڑا کہ عیسائی مذہب اریجنل فارم میں باقی یہ نہیں رہ گیا تھا اس وقت انجیل اریجنل شکل میں تبدیل ہو چکی تھی مختلف زبانوں میں ملٹ کر چکتا اس کو اور خاتم النبین حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ جو ہدایت کا سرچشمہ حضور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ اب اس رومن اتھورٹی کے تحت آ کر اس میں اس قدر پیگن کلچر یعنی مشرق اور بد پرستانہ تصورات اس قدر شامل کر دئیے گئے اس اریجنل عیسائیت میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل میں اور اپنے کتابوں میں لے کر آئے یہ اللہ تعالیٰ کو اب نیا نبی پھیجنا ہی تھا and that is why we find کہ جو human rights کے تصورات تھے کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تھے تم دوسرا تھپڑ دے دو اور درگزر اور معافی کا معاملہ کرو یہ تمام تصورات رومن ایمپائر سے ختم ہو گئے تھے اور یہ جابرانہ ظالمانہ ایک فیرون کے طرز حکومت پر بن کر پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی صحیح بادشاہتے تھیں ظالم بادشاہتے شدید ظالم یعنی اس حد تک ظلم ان کا ہوتا تھا جیسے ہم میں ارز کیا کہ انسان یہی وہ رومن ایمپائر ہیں جس کے traditions یہ تھے کہ gladiators کے آگے یہ انسانوں کو بھوکے انسانوں کے آگے بھوکے شیروں کے آگے انسانوں کو پھیک دیا کرتے تھے اور دنیا تماشا دیکھا کرتی تھی بیٹھ کے کہ انسانوں کو ہڑپ کر رہے ہیں اور غلاموں کو آپس میں جنگ کروا کے قتل کرواتے تھے آج بھی اگر آپ روم میں جائیے تو وہاں سارے سارے ان کے تھیٹرز بنے ہوئے ہیں بلکل انسانیت کی جو تظلیل جو ظلم جو انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا بربریت کی انتہا انتہا شدی اور وہ سارے traditions عیسائیت قبول کرنے کے باوجود رومن ایمپائر نے وہ traditions قائم رکھے ہوئے تھے انسان تو انسان تھا ہی نہیں ظلم کی کوئی حد نہیں تھی جو برپا نہیں ہوتی تھی رومن ایمپائر میں اور اس پر جدید دور میں تو بڑی فلمیں بنی ہیں بلکل یعنی آپ اگر ان فلموں کو بھی دیکھیں جس کے اندر وہ اس تحضیب کو دکھایا جاتا تھا you realize کہ انسانیت پر اس سے زیادہ ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو رومن ایمپائر رومن بادشاہتیں اپنے انسانوں پر اس زمانے میں کیا کرتی تھی آج دنیا تماشے دیکھتی ہے روم میں جا کے ان بڑے بڑے تھیٹرز کے کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں انسانوں کو زبا کیا جاتا تھا اور دنیا تماشا دیکھتی تھی جو اس سے پہلے روم اور آج بھی دنیا میں جو دیدی دیموکرائٹک سسٹم کہلاتا ہے جس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی ایکسپیرمنٹ بھی روم میں ہی ہوئے تھے شروع میں یعنی جب ہی سینٹ کی اسطلح سینٹر کی اسطلح اور پارلیمنٹ کی اسطلح اور سٹیٹ اور ریپبلک کی اسطلح یہ سارے اسطلح ہیں بھی اسی سسٹم سے اور نظام سے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے دور ہیں لیکن اوریجن اسی جگہ سے ان کا بھی تھا تو یہ تو کانسٹٹ لیکن وہ ریپبلک چلی نہیں ان کی دوبارہ بادشاہتیں آگئیں وہی ظلم اور غلامی کے نظام اور مشرقی وسطہ کا شام سے لے کر لیبنان سے لے کر مصر تک افریقہ کا شمال اور پورا یورپ وہ علاقے جہاں پر رومن امپائر کے قبضے تھے وہاں پر یہ طرز حکومت تھا ظالم بادشاہتیں جابر بادشاہتیں ان کے مقابلے میں اگر آپ اراق اور اس کے بعد ایران اور وہ جب خوراسان اور سینٹرل ایشیا تک کی علاقوں کی طرف جائیں تو یہاں پر پرشن امپائر تھی پرشن امپائر ایک ایڈینٹیکل فوٹو کاپی تھی رومن امپائر کی ظلم میں جبر میں انسانوں کو غلام بنانے میں ظلم و ستم برپا کرنے میں وہ نظام حکومت دنیا میں اس وقت رائش تھا لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں کی بادشاہت زیراسٹرن تھی آتش پرست پارسی جنہیں کہتے ہیں وہ عیسائی تھے یہ پارسی تھے یہ مشرق تھے وہ بہرحال کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو اور نبیوں کو ماننے والے تھے لیکن طرز حکومت ایک ہی جیسا تھا دونوں جگہ بادشاہتے تھی دونوں جگہ شدید ظلم تھے دونوں جگہ انسانوں پر انسانوں کی حکومت تھی کوئی ہیومن رائٹس کا تصور نہیں تھا غلاموں کے ساتھ ظالموں سے بھی بتر جانوروں سے بھی بتر سلوک کیا جاتا تھا اور انسانیت ظلم میں پس رہی تھی جو ظالم جابر حکومتیں اور فوجیں انسانوں پر مسلط کرتے تھے کوئی ویلیوز کوئی موریلیٹی اگزیسٹ ہی نہیں کرتے تھے یعنی یہ تصور کرنا کہ جانوروں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں یا غلاموں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں یا مفتوخ قوم کے جس قوم پر آپ فتح کرتے ہیں اس کے بھی کوئی حقوق ہوں گے فوجیں جب شہروں میں جاتی تھی تو آبرو ریزی، اسمت دری، قتل و غارد عورت بچہ مرد کسی کا کوئی لحاظ نہیں بیدرے گاؤں کے گاؤں شہر کے شہر جلائے جاتے تھے بحرمتی کی جاتی تھی لوگوں کی عبادتگاہ ہی تباہ کر دی جاتی تھی identical attributes تھے رومن اور پرشن ایمپائر کے اس بات کی باوجود کہ ایک اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے اور دوسرے اپنے آپ کو آتش پر اسی طرح جو تیسرا پاور پول تھا جو ایشن سنٹر آگ گریوٹ تھی اس کا مرکز چین میں تھا اور چین میں بھی بنیادی طور پر کچھ اس میں بدھ تھے کچھ علاقے ان کے اور باقی ان کے بھی پیگن یعنی مشرک کوئی آتش پرست تھے یعنی سورج کی پوجا کرتے تھے چنگیز خان وغیرہ کو جو مذہب تھا وہ سورج کی پوجا کرنا تھا اور وہ مذہب بھی اس زمانے میں پیگن جس طریقے سے ریڈ انڈینز نورت امریکہ میں یا ساؤت امریکہ میں سورج کی اور روحوں کی اور اس قسم کی خرافات کی پوجا کرتے ہیں اسی قسم کا سسلہ چین کی طرف بھی واقع تھا لیکن وہاں پہ بدھ مذہب بھی بہت خاصا پھیلا ہوا تھا مگر ان کے مذہب میں بھی اگزیکلی وہی معاملات تھے جو آپ کو پرشن ایمپائر میں یا بائزنٹائن ایمپائر میں اس کا مطلب ہے تینوں ایڈنٹیکل تھے مذہب مختلف تھے ایک بدھ تھے ایک آتش پرست تھے ایک عیسائی تھے تینوں بادشاہتے تھے تینوں نسل در نسل بادشاہتے تھے کئی کئی سو سال سے قائم تھی تینوں میں ظلم کے شدید نظام رائج تھے تمام معاشروں میں تبقات تھے یعنی لور سلیف کیٹگری اور تھی اس کے بعد اس کے بعد جس قوم پر آپ حکومت کرتے تھے وہ قوموں کے درجات اور تھے پھر اس کا معاشرے کے اندر جو نظام تھے اس میں اتنے تبقات تھے کہ مساوات کا تو کوئی تصور نہیں تھا یہ تصور کہ انسان انسان کے برابر ہوتا ہے کالا گورے کے برابر ہوتا ہے عربی عجمی کے برابر ہوتا ہے ایسے کوئی تصورات کا تو کسی قسم کے حقوق ایگزسٹ نہیں کرتے تھے ہیومن رائٹس کا تو کانسپ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا وہی بات معاملہ کہ جس قوم کو آپ فتح کریں اس کے گاؤں کے گاؤں گھر کے گھر جلا دیئے کوئی موریلیٹی نہیں کھیت جلا دیں درخت کاٹ دیں انسانوں کو مار دیں جانوروں کو مار دیں عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں جو مرضی سلسلہ کرنا ہے اس معاشرے میں ان سوسائیٹیز میں وہ لوگ جو ان جنگلوں میں رہا کرتے تھے یہ پوری دنیا کا نظام تھا مگر رومن پرشن اور چائنیز ایمپائرز دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتیں تھیں ان کے پاس لاکھوں کی فوجیں تھی جدید ترین ٹیکنالوجی جس کے اندر آرمر کیولری منجنیق اس زمانے کی آٹلری پھیکنے والے اور تمام تر ویپن سسٹم نیوی یعنی اس زمانے کے بحری جہاز تمام دنیا کی طاقتیں موجود تھی لاکھوں کی فوج تھی وہی ہم نے قرص کیا کہ چوڑیاں نہیں پہنے ہوئے تھے یہ لوگ اس کے مقابلے میں جب سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان فوجیں ایک خلافت کا مرکز اب نکل کر باہر جاتا ہے اور ایک ساتھ سیملٹینیسلی وہ مسلمان جو اریبین پیننسولہ میں رہے تھے کبھی یہاں سے باہر نہیں نکلے تھے ایک ساتھ رومن ایمپائر سے ٹکراتے ہیں ایک طرف پرشن ایمپائر سے ٹکراتے ہیں دو کولم بھیجے جاتے ہیں سیملٹینیسلی عراق پر اور سیملٹینیسلی سیریا پر شام پر حملہ کیا جاتا ہے اور پندرہ سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف یہ کہ انٹائر پرشن ایمپائر کو تو بالکل ہی لپیٹ دیا یعنی پرشن ایمپائر کے جتنے علاقے تھے اور مسلمانوں نے جب عراق سے لے کر پورا ایران اور خوراسان اور افغانستان اور سنٹرل ایشیا فتح کرتے ہوئے مسلمان کاشغر تک جاہاں پہنچے جو مسلمان سنکیانگ میں آج بستے وہ صحابہ کی وقت میں مسلمان ہوئے تھے جا کے اور تاریخ کا یہ ایک راز ہے ایک عجیب علمیہ کہیے کہ اس وقت صحابہ کے دور میں بھی مسلمان فوجوں کو سنکیانگ سے آگے جانے سے روک دیا گیا تھا اور اس لئے آج تک مسلمان وہاں پر ان کو روکا ہے لیکن سنکیانگ تک ایک مسلمان بیلٹ ہے آپ اگر عرب سے مدینہ سے دیکھیں مدینہ سے دیکھیں آپ اور نکلنا شروع کریں تو عراق عراق سے ایران ایران سے افغانستان سنٹرل ایشیا اور سنکیانگ یہ پوری بیلٹ مسلمان بیلٹ ہے جو حیرت انگیز بات ہوئی کہ ایک طرف تو مسلمانوں نے پوری پرشن ایمپائر کو لپیٹ دیا تمام جو ویسٹرن پروینسز تھے چائنہ کے سنکیانگ تک وہ مسلمانوں نے لے لیے دوسری طرف جو رومن ایمپائر تھی جس کا تعلق شام سے لیبنون سے فلسطین اور مصر میں اور تمام شمالی افریقہ یہ تمام علاقے پر رومن ایمپائر سے مسلمانوں نے لے لیے اور سیروائٹ جو مارڈن ترکی ہے جو آت کا ترکی ہے یہ علاقہ رومن ایمپائر کے قبضے میں رہ گیا صحیح اور قسطنطنیہ وہ علاقے اور یورپ جو علاقے اس کے پاس تھے باقی تمام علاقے یہ مسلمانوں نے لے لیے اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ان تمام علاقوں کے یعنی نورٹ ایفریقہ سے لے کر سنکیانگ تک جتنے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے رات و رات وہاں کی تمام آبادی مسلمان ہو گئی یہ حیرت انگیز بات ہے آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں کہ آج بھی یہ مسلم بیلٹ ہے اور یہ مسلمان بعد میں نہیں ہوئے صحابہ کے دور میں ہوئے خلافت راشدہ میں مسلمان ہوئے اور کیوں ہوئے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سارے علاقے جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوتا رومن ایمپائر نے یا پرشن ایمپائر نے اس علاقے کے لوگوں نے عیسائی مذہب یا پارسی مذہب یا چینی مذہب نہیں قبول کیا تھا یہ اپنے اپنے مذہب پر رہا کرتے تھے لیکن جب اسلام پہنچائے وہاں پہ تو ان تمام لوگوں نے اپنے مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا شروع کیا کیوں یہ تاریخ کا ایک اتنا بڑا سوال ہے جس کا کوئی سوچولوجس جواب نہیں دیتا ہے دیکھئے ہمیشہ ہوتا ہے نفرت ہوتی ہے آپ اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تحریک مضامت شروع کرتے ہیں افغانستان میں آج تحریک مضامت اس لیے چل رہی ہے تو جو امریکنز افغانستان میں آئیں تو افغان مسلمانوں نے عیسائی مذہب قبول کر کے امریکنز کو قبول نہیں کر لیا دنیا میں ہر جگہ جب فورن فورسز کسی جگہ پہ جاتی ہیں اور وہاں کی عبادی جو سینکڑوں سالوں سے کسی اور نظام میں رہ رہی ہوتی ہے تو اس کو اپنے نظام سے اندردی ہوتی ہے محبت ہوتا ہے پیار ہوتا ہے ایک نیشنلزم کا کونسپٹ ہوتا ہے ایک وفاداری ہوتی ہے بلکہ اور سٹرانگ ہو جاتا ہے اور وہ رزیسٹ کرتے ہیں اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان انویڈرز کو باہر سے آنے والی فوجوں کو ہٹانے کے لیے لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان فوجیں جہاں داخل ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداب میں وہاں کی عبادی جوڈ در جوڈ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو فتح کرنے والی قوم جو نئی قوم آتی ہے جس کو یہ ہمیش کرتے ہیں اس کے مذہب کو ایمان کو اقدار کو ویلیوز کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ماجک کیا تھا ہم نے یہ دیکھا کہ رومن ایمپائر کی بنیاد ملٹری اور اکنومیکس کی اوپر تھی بسکلی وہ ڈکٹیٹر شفت تھی ظالمانہ حکومتیں یہی پرشن ایمپائر کے ساتھ تھا یہی چائنیز ایمپائر کے ساتھ تھا مذہبی ہونے کے باوجود ان کے اپنے اپنے مذہب بھی تھے اس کے باوجود ان کی کوئی آئیڈیلوجیکل مورل بیس نہیں تھی کوئی سپریچل بیس نہیں تھی نظریاتی بنیاد نہیں کوئی نظریاتی on the other hand اسلامی فورسز جب یہاں سنے خلافت راشتہ جب پھیلنا شروع ہوتی ہے تو نہ تو اس کے پاس کوئی لکھ اکرامک پاور ہے نہ ملٹری پاور ہے only on the strength of ideology and spirituality روحانیت اور نظریات کی بنیاد پر یہ جب پھیلنا شروع کرتے ہیں اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن بادشاہ نے اپنا ایک سفیر بھیجا مدینہ یہ دیکھنے کے لیے کہ پتا تو لگے کہ یہ فوجیں مسلمانوں کے جو پوری دنیا پر قبضہ کرتی جا رہی ہیں ایک نئی ڈاکٹرن ایک نئی ideology نئی قوم نئی نسل جو کہ اپنے زمانے میں کسی نے نہ کبھی سنے نہ کبھی دیکھے وہ rules of war وہ rules of morality وہ اخلاقیات جو کہ نبیوں کے بارے میں لوگوں نے شاید قصے کہانیوں میں سنا ہو لیکن ایک پوری قوم اس میں زارج کی ہو وہ ایسی تو کوئی چیز کبھی کسی نہ دیکھی تھی وہ پہنچتا ہے مدینہ تو گھومتا پر مدینہ کا چھوٹا سا شہر جس میں چھوٹے چھوٹے گھر مٹی کے بنے ہوئے تو لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کہاں اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہمارے کمیر المومینین ہوتے ہیں تو اس کو یہ کونسپ بھی اس کے لیے عجیب تھا کہ لیں پھر وہ ریت محل کہاں ہیں کہ لیں ان کا محل بھی نہیں ہوتا یہ چھوٹا سا گھر ہے ان کا مسئل نبی کے ساتھ دو کمروں کا اس پر وہ اور حیران ہوا کہتے ہیں میں ان سے مل کیسے سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں مل سکتے وہ ریگستان میں گئے ہوئے ہیں بیت المال کا ایک اونٹ گھوم گیا ہے امیر المومینین اس اونٹ کو ڈھونڈنے گئے ہیں اب سوچئے اس صفیر کو اس کی حالت اس پر دیکھن جو تاری ہوئی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو الٹ کے رکھ دیا ہے اور ان کے امیر کا حال یہ ہے کہ ریگستان میں بیت المال کا اونٹ ڈھونڈنے گیا ہوا ہے وہ ریگستان میں ان کے پیشے جاتا ہے ایک درخ کے نیچے دیکھتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ لکڑی کا ٹیک لگا کے اپنے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر سٹ پٹا جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے عمر آپ انصاف کرتے ہیں اس لیے اتنے سکون سے سوتے ہیں ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اس لیے ہزاروں سپاہیوں کے بیچ میں بھی ان کو اپنی جانوں کا خوف ہوتا ہے اس سے خوبصورت کمنٹری اس وقت کے پولٹیکل اور ایکنومک مارڈلز پر ہوئی نہیں سکتی یعنی ان کے سفیر نے جو اپنی کمنٹری دی ہے it was so stunning and amazing کہ ہمیں مزید کوئی کمنٹری دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ الفاظ بتا دیتے ہیں کہ اس زمانے کے existing political economic orders جو اس وقت کی سوپر پاوست تھی وہ کون سے نظام حکومت پر چل رہی تھی اس کی ایک مثال جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی forces کو پرشن اور رومن امپارس پر یہ ایک ساتھ انہوں نے حملے جو کیے تو ایک جاسوس بھیجا گیا دشمنوں کی طرف سے مسلمان فوج میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان فوج ہے کیا جاسوسی کے لیے جب وہ آیا دشمن بادشاہ نے جاسوس کو بھیجا اس نے کئی دن مسلمان فوج میں گزارے اور واپس جا کے جو اپنے بادشاہ کو ریپورٹ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حیرت انگیز ڈاکٹرین ہے ایک کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی فوج کئی نہیں دیکھی یہ لوگ رات کے راہب ہیں اور دن کے مجاہد رہبان باللیل و فرسان بن نہار کے لفظ استعمال کی ہیں اس نے تاریخ میں کہتا ہے کہ یہ ایسی فوج ہم نے کبھی نہیں دیکھی رات کو ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ دنیا سے ان کو کوئی باستہ نہیں ہے ساری رات عبادت کرتے اتنے نیک متقی پریزگار ہیں لگتا ہے کہ یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے عبادتگاہوں میں بیٹھنے والے راہب ہیں ننز ہیں یعنی وہ جو ننز جو ہوتی ہیں جس طرح وہ راہب پادری جو ہوتے ہیں جو ساری زندگی چرچز میں گزار دیتے ہیں ان کا تو ظاہر میں ان کو دیکھو تو سوائے اللہ کی عبادت میں کوئی کام ہے دن میں دیکھو تو ایسے شہسوار ہیں لگتا ہے کہ ان جیسے شہسوار فائٹرز سولجز دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوئے یہ کامبینیشن ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا دنیا میں اس سے پہلے ہمیشہ جیسے ہم نے ارس کیا کہ فوجیں جب کوئی علاقے فتح کرتی تھی تو وہاں تباہی و بربادی کا ہشر نشر کر دیا کرتی تھی نہ کوئی انسان چھوڑتے تھے چنگیز خان آیا تو اس نے کھوپڑیوں کے منار بنایا کرتا تھا پندرہ لاکھ کی عبادی جو بغداد کی تھی اس کو جذبہ کرنا اس نے شروع کیا تو ایک ہفتے میں کوئی مسلمان زندہ نہیں بچا تھا دجلہ نے اپنے رنگ بدلے پہلے خصور خواہ پھر سیاہ ہوا کہ پوری لائبریڈیاں اٹھا کہ پہلے خون انسانوں کی لاشوں سے پٹا ہو پھر کتابوں سے بھرا لگ ہو یعنی انسانیت کے ساتھ یہ ہشر کیا جاتا تھا یہ سلیبی فوج میں بعد میں جو کرسیڈنگ نائٹ جو کہ رپیزنٹ کرتے تھے پوری عیسائی دنیا کو جب انہوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو حال یہ تھا کہ مسلمان کا خون مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھوڑوں تک پہنچ چکا تھا مسجد عمر میں پانچ پانچ سال دو دو سال کے نئے پیدا ہوئے مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے دیواروں پر مارا جاتا تھا سر کھول دی جاتے تھے یہ عیسائی مورا خود لکھ رہے ہیں کلسچن رائٹرز لکھ رہے ہیں یہ بات جو نائٹس نے جس طرح ظلم اور ستم کیا نائٹس وہ ہوتے تھے جو ان کی فوج کے عالی ترین الیٹ ٹروپس ہوتے ہیں اور جب سلیبی فوج میں جو اپنے دین کو دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں آئے تھے ان کی یہ موریلیٹی اور یہ اخلاقیات تھا کہ جب بیت المقدس شریف انہوں نے پتا کیا یہ ان کی موریلیٹی تھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریسپائیٹ دو فیٹ کہ وہ اپنے دین کے لیے لڑے تھے اپنے مذہب کے لیے لڑے تھے ان کی یہ موریلیٹی تھی کہ نہ عورت دیکھتے تھے نہ بچہ دیکھتے تھے بے حرمتی کرنا ساری سانیرات شراب پینا بدکاری کرنا اور لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ اور شیوہ تھا اس کے مقابلے میں جب مسلمان فوج خلافت راشدہ کی ہندوستان کو فتح کرتے ہیں فسن سے دیبل سے تو ہم یہ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ہندو ان کی مورتی بنا کر رکھا کرتے تھے کہ یہ کوئی دیوتا انسان نہیں ہے کسی انسان کے اندر اتنی موریلیٹی نہیں ہو سکتی کہ فاتح بھی ہو اور اس قدر عزت کرے مفتو قوم کی کہ ہندو عورتوں کے سروں پر دوپٹے رکھے ان کی عزت کرے نہ بے حرمتی کرے نہ بے عزت کرے اور سلطان سلاہ الدین ایوبی جو مسلمانوں کے مسلمانوں کے سپاہ سالار تھے بات کے آنے والے دور میں ان کا اخلاق اور کردار یہ کہ عیسائی بچے جب گم جاتے تھے تو عیسائی فوج سے عورتیں ان کے پاس آکے کہتی تھی کہ ہمارے بچے ہمیں ڈھونڈ کے دیجئے ہمارے بادشاہ ہمارے جنرل ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے ہمیں کہا گیا ہے کہ مسلمان فوج کا سپاہ سالار اتنا نیک ہے کہ وہ بچے تمہیں ڈھونڈ کے دے دے گا اور سلاہ الدین ایوبی آنسوہ سے روتے تھے اس بات میں عیسائی عورتوں کے بچے گم گئے یعنی یہ کون سا کیریکٹر تھا یہ کون سی موریلیٹی تھی کہ رہبان باللیل فرسان بن نہار رات کے راہب اور دن کے مجاہد سو جو کمپیرزن ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے ہوش و حواس سے باہر کی چیز ہے یعنی آپ کے تخیل میں سوچ میں فکر میں وہ معاشرہ نہیں آسکتا کہ کیسے ممکن ہے کہ جس وقت بنیان میں اتنی بڑی بڑی سیولیزیشن تو تحزیبیں آباد تھی ان کے مقابلے میں جو اسلامی تحزیب کلافت راشدہ کی بیلٹ ہوئی ایک طرف وہ چین سے ملی جا کر یعنی پورا سنٹرل ایشیا اور فتح کرتے کرتے کاشغر تک پہنچے دوسری طرف یہ رومن سردو تک جا پہنچے پورا سیریا فلسطین فتح کر کے سمندر تک پہنچ گئے جا کے آخری حد ہی ختم ہو گئی اتنی بڑی سیولیزیشن کہ دنیا نے خلافت راشدہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وقت میں تک ہی اتنی سیولیزیشن پھیل چکی تھی اتنی بڑی تحزیب خلافت راشدہ کی بن چکی تھی کہ اسی بڑی تحزیب دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور اس پوری تحزیب میں جہاں جہاں فتح کرتے ہوئے گئے تھے وہاں کے سو فیصد علاقے مسلمان ہو گئے اور آج تک مسلمان ہیں جو مسلم ہارٹ لینڈ ہے یہ خلافت راشدہ میں فتح ہوا تھا اور اگر تلوار کی زور پہ ہوتا تو ان لوگوں کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا تھا ایک مثال نہیں ہے کہ کسی کو تلوار کی زور پہ کہا گیا ہو کہ تم اسلام قبول کر لو اسلام کبھی بھی تلوار کے زور پہ نہیں کلا اور کوئی ایک تلواریں ٹکرائی ہیں تو رومن امپائر سے ٹکرائی ہیں پرشن امپائر سے ٹکرائی ہیں لوگوں سے نہیں ٹکرائی ہیں کہیں پہ کسی نہر کو نہیں بند کیا گیا کہیں پہ کسی درخت نہیں کاتے گئے کہیں فصل نہیں جلائی گئی ایک مثال نہیں ہے کہ کسی عورت کی بحرمتی مسلمان فوج نے کی ہو اس پورے خلافت راشدہ کی ملٹری کیمپینز میں جو چائنا سے لے کے نورٹ ایفریکہ تک پھیلی ہوئی تھی ایک مثال نہیں ہے کہ کسی بچی کو کسی عورت کو بحرمت کیا گیا can you believe this دنیا میں کوئی مثال ایسی دی جا سکتی ہے کہ فوجیں conquer پہ conquer کرتی ہوئی جاری ہیں کہ حضرت سعید بن عبری وقاص جب حکم دیتے ہیں دریا کو دریا کو حکم دیتے ہیں اور فوجیں پریف مسلمان فوج دریا میں داخل ہو جاتی ہے تو پرشنز یہ کہتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ دیوہ آمدن دیوہ آمدن دیوہ آگئے دیوہ آگئے کہ یہ انسان ہوئی نہیں سکتے جو سوپر نیچرل فورسز رکھتے ہیں اور موریلٹی کا یہ عالم ہے کہ جب پرشن ایمپائر کے خزانے نکلنا شروع ہوئے جو سدیوں سے اس ایمپائر میں جمع ہوئے ہوئے تھے ان خزانوں کا خزانے جب سینکڑوں اٹو پر رکھ کر مسجد نبی میں لائے گیا اور ٹھیر لگا دیا گیا تو حضرت عمر جیسے وجود بھی حیران رہ گئے کہ وہ کونسی فوج ہوگی کہ جس کے ایک ایک سپائی نے ایک ایک موتی ایک اچرفی ایک ایک درم لاکے جمع کرا دیا ہیرے جوہرات کے ہار لگے ہوئے تھے ایک سپائی کو بلایا انہوں نے حکم دیا اتنے بڑے بڑے بادشاہ کے جب تخت اور ہار اور زیورات جب پہنچے تو انہوں نے حکم دیا کہ جس سپائی نے یہ لے کر آئے ہیں تو وہ سپائی بھی سجدنا عمر کے پاس آتا ہے تو چیرہ چھپا کر آتا ہے اور کہتا ہے امیر آپ کا حکم تھا کہ آپ سے ملوں تو میں آپ سے ملے آگیا ہوں لیکن آپ مجھے یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ میں اپنا نام آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو کچھ کیا اتنے اللہ کے لئے کیا ہے آپ کے لئے نہیں کیا یعنی یہ سپائی ہے یہ سپائی ہے اور یہ امیر المومنین ہے یہ آپ جذبہ تھا یہ امیر المومنین ہے اور یہ سپائی امیر المومنین کا حال یہ ہے کہ بیت المال کا اوٹ رون نے خود نکل رہے سپائی کا اخلاق اور کردار کا عالم یہ ہے کہ وہ تمام خزانے اور ہیر جوہرات لاکہ جمع کراتا ہے ایک چیز بھی اپنی جیب میں نہیں رکھتا جب دنیا میں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اور جب اس کو میڈل دینے کے لئے انام دینے کے لئے اس کی شکل دیکھنے کے لئے امیر المومنین نے اس کو بلاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا چیرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا کہ یہ میں نے رب کے لئے کیا ہے آپ سے چھاباش لینے کے لئے نہیں کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتح کرنے کے لئے جاتے ہیں بیت المقدس شریف تو وہ تاریخی واقعہ تو ان کی عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا انہیں عیسائی خود اکنالیج کرتے ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین مدینے سے چل کر بیت المقدس شریف جا رہے ہیں اور اس طرح کہ آدھرست امیر المومنین پہدل چلتے ہیں اوپر بیٹتے ہیں اور یہ اس طرح پہنچتے ہیں اور جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پہ حال یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین نیچے ہوتے ہیں دنیا حیران ہو جاتی ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے چلتے ہوئے اکیلے مدینے سے فلسطین پہنچتے ہیں نو سیکیورٹی گارڈ نو سیکیورٹی ڈیٹیل اب مجھے بتائیے کائنات میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے ایسی حکومت کی جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں اگر ہم آج یہ بات کریں کہ ہم اس نظام کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کیوں اعتراض ہوتا ہے جو اس ظلم کے نظام کو تیکسپ کرتے ہیں جو رومن اپرشن اور حسن پارز میں قائم تھی لیکن خلافت راشدہ سے ان کی جان نکلتی ہے انسانیت کی فلہ اس میں اس خوبصورت حسین تری نظام کو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ زید صاحب آج براس ٹیکس کے خلافت راشدہ کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم نے موازنہ کیا ان تمام ریاستوں کا جو ایگزسٹ کرتی تھی سیملٹینیسلی جب خلافت راشدہ ایگزسٹ کرتی تھی اور یہ سب کچھ زید صاحب اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا امیزنگ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی آگے کیا ہوتا ہے اور مزید ڈسکس میں ہم اس حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ ویورز انٹل ایکسٹ پروگرام ٹیک گوٹ کیر افیورسلز اللہ حافظ